حضرت انسان نے جب سے ہو سنبالا اپنے اوپر تارو بھرے آسمان کو محو حیرت سے تکتا رہا ہے ہماری کائنات کو پرسرار بنانے میں اس کی وسط اہم کے داردہ کرتی ہیں اگر کائنات وسی نہ ہوتی اور اس میں ترخ ترخ کے مناظر نہ ہوتے تو شاید ہم جلد ہی اس سے اکتا جاتے کائنات کے تجبات کا ذکر کیا جائے تو ان میں بلیک ہول صفحے اول پر دکھائی دیتے ہیں ہماری کائنات حیرتوں سے بھری پڑی ہے شاید اسی کی خاطر جی بی ایس ہیلیت نے کہا تھا یہ کائنات اتنی پرسرار نہیں جتنا تم سوچتے ہو بلکہ یہ اس سے کئی زیادہ پرسرار ہے جتنا تم سوچ سکتے ہو اسلام علیکم دوستو پاسٹو پیزن میں خوش آمدید دوستو بلیک ہول کسی ستارے کی زندگی کے خاتمے کے قریب بنتے ہیں یہ ستارے اپنے خجم کی وجہ سے مرتے ہیں تو اپنے وزن اور دباؤ کی وجہ سے اندر سے ہی تباہ ہو جاتے ہیں بلیک ہول خلا میں ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں مادلہ محدود حد تک قصیف یعنی کنڈنس ہو جاتا ہے یہاں کشش سکل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز یہاں تک کہ روشنی بھی یہاں سے فراد نہیں ہو سکتی بلیک ہول کچھ انتہائی بڑے ستاروں کی زندگی کے دھماک خیص اختتام سے وجود میں آتے ہیں کچھ بلیک ہول ہمارے سورج سے اربو گناہ بڑے ہو سکتے ہیں سائنسدان مسوق سے تو نہیں کہہ سکتے کہ کہکشاؤں کے مرکز میں پائے جانے والے یہ بلیک ہول کیسے بنے مگر یہ واضح ہے کہ یہ کہکشاؤں کو توانائی فرام کرتے متحدق رکھتے اور ان کی ارتقاء پر نظرانداز ہوتے ہیں بلیک ہول کا تصفر اب لگ بگ ایک صدی سے موجود ہے اور مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیویٹی یا عمومی نظر اضافیت سے معلوم ہوتا ہے چند دیو حیکل بلیک ہول اس وقت سے موجود تھے جب کائنات کی عمر صرف ستاست کروڑ سال تھی اور سب سے قدیم کہکشائیں وجود میں آ رہی تھیں بلیک ہول کی حدود دائرہ نما ہوتی ہے جسے ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے روشنی توانائی اور مادے کے لیے اس دائرے سے باہر نکلنا ناممکن ہوتا ہے یہاں زمان و مکہ کی چادر سکڑ جاتی ہے اور جن قوانین کے تحت ہماری بقایا کائنات کام کرتی ہے وہ سب کے سب یہاں ختم ہو جاتے ہیں تاہم ایک گھومتا ہوا بلیک ہول اپنے ایونٹ ہورائزن کے این باہر آس پاس موجود چیزوں کو گھومنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ان کا درجہ حرارت بڑھاتا رہتا ہے یہ درجہ حرارت ایک کروڑ ڈگری سینٹیگریٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پورے الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم پر محیط انتہائی تیز شوائیں خارج ہوتی ہیں بلیک ہول کی اسطلاح امریکی ماہرے طبیعت جان ویلر نے کئی سال پہلے انیس سو ستاسٹھ میں متعارف کروائی پہلا بلیک ہول انیس سو اکتر میں دیکھا گیا تب سے اب تک بڑی تعداد میں فلکیشیا کی شناخت بلیک ہولز کے طور پر کی گئی ہے کائنات میں بلیک ہولز کی تعداد خربو ہے ہماری اپنی کہکشہ ملکی وے میں تقریباً ایک ارب بلیک ہولز پائے جاتے ہیں زمین کے قریب ترین بلیک ہول کا نام سگنس ایکس ہے اور یہ ہمارے سیاروں کے نظام سے تقریباً چھ ہزار نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے ہماری اپنی سمیت تقریباً تمام کخکشہوں کے مرکز میں ایک بہت بڑا بلیک ہول موجود ہوتا ہے جیمز ویب ٹیلسکوپ جسے پچیس دسمبر دوہزار اکیس کو خلا میں بیجا گیا وہ بھی بلیک ہولز کا مشاہدہ کرے گی یہ دوربین کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھائے گی جس سے ہم ابھی تک نواقف ہیں اس ٹیلسکوپ کی بدولت ماہرین فلکیات بلیک ہولز کے پاس سے گزرنے والے سینکرو ستاروں کی فیزکس کا بے نظیر تفصیل کے ساتھ متعلق کر سکیں گے وہ یہ بھی تلاش کریں گے کہ کیا اس خطے میں ستاروں کے سائز کے کوئی بلیک ہولز موجود ہیں یا نہیں اس کے علاوہ وہ اس تاریخ مادے کے ٹکرو کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جسے ہم ابھی تک نہیں دیکھ پائے ہیں جیمز ویب ٹیلسکوپ کے بارے میں آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا ویڈیو کے آخر میں آئی بٹن کو دبائیں دوستو سائزدانوں کا ماننا ہے کہ تقریباً ہر بڑی کہکشاں کے وسط میں ایک دیوہیکل بلیک ہول موجود ہوتا ہے تاہم کسی کو تاحال یہ معلوم نہیں کہ یہ وہاں کیسے پہنچے بلیک ہول کے اپنے اندر سے کوئی روشنی باہر نہیں آسکتی چنانچہ ایک سیاہ دھبے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آسکتا لیکن اس کے گرد موجود روشن ماداؤں کے دائروں کو دیکھ کر سائزدانوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بلیک ہول کہاں موجود ہے مہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا ہے جو سائز میں بہت بڑا اور فاصلے کے لحاظ سے ہم سے بہت دور واقع ہے اس دریافت کے بارے میں سائزدان آج سے پہلے کچھ نہیں جانتے تھے اس کے سائز کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس بلیک ہول کا ماس ہمارے سورج سے آنٹھ سو میلین گنا زیادہ ہے فلکیات اور سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیک ہول کائنات کے آغاز کے فوری بات ہی اتنا بڑا سائز اختیار کریا تھا نیا دریافت ہونے والا بلیک ہول اس لیے بھی ایک دلچسپ فقیقت بن گیا ہے کہ اس کی پیدائش کا زمانہ وہ ہے جب کائنات اپنی موجودہ عمر کا صرف پانچ فیصد تھی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ہماری کہکشہ مل کیوئے کے بیج میں ممکنہ طور پر ایک درجن سے زائد بلیک ہولز موجود ہیں پروفیسر ہاکنگ بلیک ہولز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے میں دلچسپی اور پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھانے میں دلچسپی رکھتے تھے سٹیفن ہاکنگ نے تحقیق کے دوران دکھایا کہ بلیک ہولز آپ اس میں ٹکرانے سے کبھی بھی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں ہوتے تاہم بعد میں انہوں نے اپنی تھیوری کو گلت ثابت کیا انہوں نے بلیک ہولز کی مزید تحقیق کی اور دکھایا کہ بلیک ہولز چھوٹے ہو سکتے ہیں علاوہ آزی انہوں نے ایک تھیوری دی جسے ہاکنگ ریڈیشن کہا جاتا ہے اس سے انیس سو جہتر میں رسالہ نیچر میں شائع کیا گیا حالانکہ یہ تھیوری اس وقت ایک جھڑکا اور متنازع تھی لیکن آج کل بہت سے فیصدان یہ یقین کرتے ہیں یہ ہاکنگ ریڈیشنز حقیقت میں ہیں اور انہیں بلیک ہول خارج کرتے ہیں دوزائے پندرہ کی اپنی ایک تقریر میں ہاکنگ نے کہا کہ بلیک ہولز وہ عبدی جیلے نہیں ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا جاتا تھا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بلیک ہولز میں فسے ہوئے ہیں تو ہمت نہ ہرے باہر نکلنے کا راستہ ہے وہ یہ تجویز کرتے رہے ہیں کہ بلیک ہولز در حقیقت کسی اور دنیا کے لئے گیٹ وے ثابت ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بلیک ہولز کو کافی بڑا ہونا چاہیے اور اگر یہ گم رہا ہے تو اس کا راستہ کسی اور کائنات میں جا سکتا ہے لیکن آپ ہماری کائنات میں واپس نہیں آسکتے انہوں نے کہا کہ ہماری کائنات کے علاوے بے شمار کائناتیں موجود ہیں لیکن ہماری ان تک رسائی نہیں اگر کوئی انسان بلیک ہول میں گرے گا یا تو وہ ایک سائے کی صورت اختیار کر لے گا اور ہمیشہ بلیک ہول کی سطح پر موجود رہے گا یا دوسری صورت میں وہ بلیک ہول سے گزرتا ہوا دوسری کسی اور کائنات میں جا نکلے گا اور وہاں اسے کیا دیکھنے کو ملے گا اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں انہوں نے ازرائے مزاگ یہ بھی کہا کہ اگر چونے بلیک ہول کے بارے میں بہت تجسس ہے لیکن وہ اس کے اندر نہیں جانا چاہیں گے نیکوڈم کا نظریہ بھی ہے کہ ہر بلیک ہول میں ایک نئی کائنات موجود ہو سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری پوری کائنات ایک بلیک ہول کے اندر موجود ہو سکتی ہے جو خود کسی اور کائنات میں موجود ہے ہالی وڈ کی معروف ترین سائنس فکشن فلموں میں انٹیس ٹیلر اور سٹار ٹریک کی بدولت لوگوں کی اکثریت جانتی ہے کہ بلیک ہول کیا ہے ایک دلچسپ سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بلیک ہول میں چھلانگ لگائے گا تو کیا ہوگا بلیک ہول کے قریب کشش سکل بہت مضبوط ہے ایونٹ ہورائزن کے قریب ایک سیدھی پوزیشن میں ایک شخص جسم کے مختلف حصو پر ایک بہت مختلف لیکن انتہائی مضبوط کشش سکل محسوس کرے گا پاؤں پر کشش سکل کی کھینچ سر کی کشش سکل سے کہیں زیادہ ہوگی نتیجتاً ایونٹ ہورائزن تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ شخص ذرات کی ایک لمبے پدلے پٹھے میں پھیل جائے گا ایک خوفناک انجام جسے سپیگیٹیفیکیشن کہا جاتا ہے ہمارا سورج بھی ایک دن اپنی روشنی مان پر جانے کی وجہ سے ایک تھنڈے سورج میں تبدیل ہو جائے گا اور اس دن نظام شمسی کا توازن بگڑ جائے گا زمین اور دیگر سیارے یا تو آپ اس میں تصادم کے نتیجے میں تباہ ہو جائیں گے یا پھر خوش قسمتی سے کوئی سیارہ پٹک کر کسی اور سورج کے زیر کشش آ جائے گا قدر ممکن ہے کہ سورج سے قریب ترین سیاروں کی مود واقع ہو جائے گی جسے ہمروز قیامت سے تشبیح دیتے ہیں سائزدانوں نے جس بلیک ہول کو آج دیکھا ہے اس کی نشاندہی آسمانی کتابوں میں پہلے سے ہی موجود ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں تفصیلاً بیان کرتا ہے کہ کس طرح قائنات میں سورج اور دیگر ستارے اس کے حکم پر ایک نظام سے چلتے ہیں اور سورج کی روشنی سے زندگی اس کے حکم سے روا دوا ہے قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ کس طرح روز قیامت زمین روی کے گالوں کی طرف ٹوٹ کر بکھرتی نظر آئے گی سائزدانوں کی جاری کا دبلے کھول کی یہ تصویر در حقیقت ہمیں کسی طاقتور سورج کے تھنڈا ہونے اور کئی زمینوں کے اختدام کی داستان یاد دلاتی ہے قائنات پرسراریت کا سمندر ہے اس کے ہر گوشے سے ایسے ایسے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان ورط حیرت میں ڈھوٹ جاتا ہے قائنات کے سمندر میں جو جو ہم کھوجنے کی نیت سے اترتے جا رہے ہیں یوں یوں ہماری پیاس بڑھتی جا رہی ہے فلحال بلیک ہول قائنات کے وہ باسی ہیں جو ہمارے سائنسی اصولوں کو دورتے رہتے ہیں لیکن سائنس دان پر امید ہے کہ ہم جلد ایسے سائنسی اصول دریافت کر لیں گے جس کے ذریعے ہم ان کو قابو میں رکھ سکیں گے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کا نامت بھولیں اسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکہ آئیکن کو لازمی دبار تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکیں